اسلام علیکم دوستو پاکستان کے فورمر کیپٹن انزمام الحق کو پشاور ظلمی میں ایک عہدہ سوپا گیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو پشاور ظلمی نے اپنی شلٹ کو بھی ریویل کر دیا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو انزمام الحق پاکستان کے جو فورمر کیپٹن ہے اور فورمر چیف سیلیکٹر ہیں ان کو پشاور ظلمی کی طرف سے جو عہدہ دیا گیا ہے وہ اورنری پریزیڈنٹ کا دیا گیا ہے یع جبکہ آپ کو بتا رہے چلیں کہ انزمام الحق کو اس سے پہلے سیزن میں پشاور ظلمی کی طرف سے ایز ای منٹور رکھا گیا تھا یعنی اب اس سیزن میں ان کی بھی ترقی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جاوید افریدی جو کہ پشاور ظلمی کے برینڈ ایمبیسیڈر ہے ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انزمام الحق ایک لیجنڈ ہے اور ان کی موجودگی جو ہے وہ ظلمی کے کرکٹرز کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی اس کے علاوہ جو ظلمی کے اسپیشلی ینگ کرکٹرز ہیں ان کے لیے کافی فائدہ مند ہونے والی ہے یعنی انزمام الحق کی جو پریزنس ہوگی جو ان کی موجودگی ہوگی کیونکہ ینگ کرکٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو انزمام الحق سے ان کو کافی کچھ چیز سیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں جو پشاور ظلمی کی جرسی 2022 کے ایڈیشن کے لیے ریلیز کی گئی ہے تو وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں شویب ملک کی تصویر ہے شویب ملک یہ جرسی پہنے ہوئے ہیں تو اس میں بیسیکلی کافی ساری چیزیں مینٹین رکھی گئی ہیں کافی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جرسی بنائی گئی ہے اور اس جرسی کا جو نیشنل اینیمل مارک ہو رہا ہے اس سے بھی کافی گہرا تعلق ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اس کو سٹی آف لاورز بھی کہا جاتا ہے پشاور کو تو اس ورہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھولوں کی بھی کافی زیادہ نمائش کی گئی ہے اس کے علاوہ جو پشاور کی ہسٹوریکل لوکیشنز ہیں کے پکے کی بھی خیبر پکتونکھا کی بھی جیسے کہ اسلامیہ کالیج ہے گھنٹ اگر پشاور ہے خیبر پاس ہے کے ٹو ہے تو ان زب لوکیشنز کے بارے میں بھی اس جرسی میں تھوڑا بہت اس کا بھی ہنٹ دیا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ایسے مزید کرکٹ اپ ڈیئرز لینے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ایسے ہی مزید آپ کرکٹ اپ ڈیئرز اس چینل کے تھوڑ جان سکتے ہیں اس وقت جب آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ